ملک کے دیگر شہروں کی طرح مانوالا میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ہیں علاقے گلی محلے میں قومی پرچپ جھنڈیوں اور رنگ برنگے بیجز کے سٹالز لگے ہیں بڑوں کے ساتھ بچے بھی یوم ازادی منانے کا جذبہ لیے انہیں سٹالز پر خریداری کرتے نظر آتے ہیں ایسا مالے سے دیکھتے ہیں مانوالا سے فیسٹ نیوز کے رمائن دے میاں شیر محمد زرگر کی یہ ریپورٹ ملک کے دیگر شہروں کی طرح مانوالا میں بھی چودہ گست کی آمہ سے کفل گلی محلوں میں سٹالز سج گئے جشن آزادی منانے کے لیے شہریوں کا جوسو جذبہ بھی بڑھنے لگا جشن آزادی کے حوالہ سے تقریبات کی تیاریاں بھی اروج پر پہنچ گئی جگہ جگہ کومی پرچم اور جنڈیوں کی خرید و فروخت کرنے کے سٹالز بھی سج گئے ہیں چودہ گست قریب آرہی ہے اور مانوالا کے اردے میں سٹالز لگ چکے ہیں اور بیچ اور چنیو وغیرہ سب ہی لے کے جا رہے ہیں بڑے اور چھوٹے ساری اور اپنے محلے میں گروں کو سجا رہے ہیں سجاور کر رہے ہیں جشن آزادی کے سلسلے میں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور چودہ آگست کی خوشیاں جو ہے ان کو دبالہ کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے اوکسیجن کے مسائل جو ہے ان کو حل کیا جا سکے مانا والا میں بچے بھی یوم ازادی منانے کا جذبہ لیے سٹال پر پہنچ گئے ہیں چودہ آگست کے حوالہ سے بچے بزرگ اور تمام مانا والا کے شہریوں کا جذبہ قابل دید ہے اب آپ کو بتائیں